سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضر اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مختبور کریں گے پھر ذکر ہوگا حضر اللہ سید شفر الدین مارشی نجفیر جو بہت بڑے عارف تے گزرے ہیں اور ان کی قبر کتو خانے میں ہے وہی پہ جہاں کتو خانہ ہے بہت مشہور کتو خانہ وہی پہ ان کی قبر بھی ہے اور حرب معصومہ میں یہ نماز جماعت پڑھاتے تھے اور انہوں نے وہاں پہ نماز جماعت پر خائب کی تو آج مارشیر نجفیر کے بارے ملتا ہے جو بہت بڑے عارف تھے یہ ایک روز انہوں نے پروردگار کے بھارگاہ میں دعا کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی ولی خدا سے ملاقات ہو جائے زیارت ہو جائے خواب میں صحیح ان کی زیارت ہو جائے اب انہوں نے خواب دیکھا ہے اب خواب کیا دیکھتے ہیں کہ مسجدِ کفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے مولا حالی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر جو ہے اشورہ بھی ہیں جو عربی زبان کے اشورہ ہے بیٹھے ہوئے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے اشورہ بھی ہیں اور مولا کائنات بھی بیٹھے ہوئے اور مولا نے سوال کیا کہا کہ وہ شائر نہیں ہے پاس کا جو شائر ہے شہریار تو لوگوں نے کہا کہ اسے بلائے جائے آپ کیا خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ شہریار آیا اور اس کے بعد مولانی نے اس سے یہ کہا کہ تم نے جو قصیدہ لکھا ہے مولا کے شان میں تھا مولا کے شان میں کہا کہ وہ جو قصیدہ لکھا ہے وہ قصیدہ سنا تو یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں انہوں نے وہ قصیدہ سنایا اب جب آیت اللہ مرشی نجفی خواب سے بیدار ہوئے ہیں تو اب لوگوں سے سوال کیا ہے کہ شہریار جو ہے وہ شائر ہے اس نام کا لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے اس شہر میں تو کوئی بھی اس نام کا شائر نہیں ہے لیکن لوگوں نے کہا نہیں ایک شخصہ ہے وہ تبریز میں رہتا ہے شہریار وہ شائر ہے لیکن تبریز میں تو آیت اللہ مرشی نجفی نے حکم دیا کہا کہ اسے بلائے گئے لوگوں نے خبر دی اب وہ چند روز کے بعد وہ آیا اور جب آیت اللہ مرشی نجفی کے خدمت میں حاضر ہوا تو آیت اللہ مرشی نجفی نے کہا کہ تم وہ قصیدہ سناو جو کہا تھا مولانی کے شان میں ہے رحمت ہے رحمت کے باطل میں توان چیزیں جو ہیں اور بہت رکیت قصیدہ ہے اور قصیدہ بھی موجود ہے کتابوں میں علمانی نقل کیا ہے تو کہا کہ وہ قصیدہ تم سناو تو اب یہ جو ہے تحجب کرنے لگے یعنی مقصود جو ہے اس کا نام لے رہے ہیں کہ یہ قصیدہ سناو اب یہ تحجب کرنے لگے کہ نہ ہم نے عدیس قصیدے کو پڑھا ہے نہ لوگوں کے سامنے نہ کسی کے سامنے بیان کیا ہے نہ خرمت میں سنایا ہے نہ کسی کو دیا ہے کہ مثلا وہ پڑھے اور کسی کو معلوم نہیں نہ پڑھا ہے نہ دیا ہے کسی کو معلوم نہیں یا صرف جو ہے ہم جانتے ہیں تو انہیں کیسے معلوم ہو گیا جب شہریان نے سوال کیا تب آیت اللہ مرشید نعیفی نے بتایا کہ ہم نے جو اس طریقے سے خواب دیکھا تھا مولانی اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان واقعہ جو ہے اگر اخلاص کے ساتھ جو ہے گروس کے ساتھ جو ہے اہلِ بیعت معصومین علیہ السلام کی مدھ کریں تو دیکھیں کہ پھر جو ہے اہلِ بیعت کے کرامات جو ہے کس قدر جو ہے شامل حال ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کے بارے میں ملتا ہے اور یہاں تک ملتا ہے ایک واقعہ آپ کو بہت تکی سنا دیں کہ شاہ کا دور تھا جب انقلاب نہیں آئے تھا جب شاہ کا دور تھا تو ایک شخص تھا وہ جو ہے پولیس کا آفسر تھا میں خدمت کرتا تھا تو اس دور میں وہ شخص جو ہے کم میں خیابہ نیرم کے بعد کم میں وہ اپنا پریزہ جام دے رہا تھا کیوٹی دے رہا تھا کھڑا ہوا تھا کی اتفاق سے اسے غسل کرنا ضروری تھا غسل واجب تھا اور وہ شب میں ڈیوٹی دے تھا تھا یعنی بارہ بجے راستے لے کر دیو صبح تک سات بجے تک آٹھ بجے تک اس کی ڈیوٹی تھی جب ایک روز اس پہ جو ہے غسل واجب ہو اور اتفاق سے اس کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا توان بھی نہیں تھا اب اس نے سوچا تھی اب ہم کیا کریں غسل بھی کرنا ہے اس وقت ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے اب یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے کیا دیکھا کہ ایک بس آئی اس وعال سے ایک بس آئی اور حرم کے پاس سہن میں بس کھڑی ہو گئی تو جب اس افصاد نے دیکھا اس پولیس نے دیکھا بس کھڑی ہو گئی تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے بیٹی موقع ہے چاہتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں کہیں گے کہ آپ تم جو کاغذ ہو گئے دکھاؤ کہ لے یا کہ تم نے بس کھڑی کر دی بارہ وہ شخص پہنچا جیسے ہی پہنچا تو بس والے نے اسے پانسو تمان دے دیا پانسو تمان دے دیا اور پھر اس افصاد نے یہ کہا کہ جلدی سے تم یہاں سے چلے جانا ہے بس جو یہاں سے ہٹا دینا تو اب یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد دیکھیں اس نے جو ہے اس فریضے کو چھوڑ دیا چھوڑ دیا اب یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ آج اللہ محرشی نجفی چلے آ رہے ہیں تو ان کا راستہ الگ تھا مثلا جو ہے اس راستے سے آتے تھے اب جو ہر راستہ بدل دیا وہ دوسری طرف تھا کہا کہ اس طرف سے جاتے تھے وہ صبح یہ وقت حرم میں لیکن اس وقت اس طرف سے آئے اور جب ہم سے قریب پہنچے تھے اشارے سے ہمیں بلایا جب ہم قریب گئے آج اللہ محرشی نجفی کے جب قریب گئے تو انہوں نے ہمیں پانسو تمان دیا کہا کہ دیکھو وہ جو تمہارے پاس پانسو تمان ہیں اس کے بعد اس نے دیوٹی چھوڑ دیا اب آپ دیکھیں زائد سی بات بچوں کے لئے کچھ لوگوں کے لئے نہیں اس نے جو عمام ہوتا ہے عمام کا مطلب اس طریقے سے نہیں جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے روم میں ہوتا ہے بیڑ روم میں ہوتا ہے ایک عمام ہوتا ہے اس میں جو ہے شاور ہوتے ہیں عوز ہوتا ہے سہین ہوتا ہے یہ تمام چیزیں تو اب آپ دیکھیں اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا اتنے بڑے آریج تھے اتنا دل میں خوف خدا یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کے دل میں خوف خدا ہو جائے جیسا کہ رسول اسلام کو فرمایا منخاف اللہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر کسی انسان سے نہیں ڈرتا ہے کسی سوپر پاور طاقت سے وہ نہیں ڈرتا ہے جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے جیسا کہ ملتا ان کے بارے میں کہ جب شاہ کا دور تھا اور اس وقت یہ گزر رہے تھے تو ایک خاتون ایک معظمہ بہجاب گزر رہی تھی تو کیا دیکھا کہ چل پولیس رفتر پریشان کر رہے اس عورت کو حجاب اتار دے پریشان کر رہے شاہ کا دور تھا پریشان کر رہے آیتولہ مرشیر نجفی نے دیکھا کہ چلد لوگ جمع ہوئے شور آرہ قریب پہنچے معلوم ہوا کہ یہ مجبور کر رہے ہیں اس عورت کو کہ حجاب اتار دے اب آیتولہ مرشیر نجفی جو ہے وہ غصے میں آئے یہ ایک تماشا جو نے اس پی کو مار دیا زور سے یہ تماشا مارا سب کے سامنے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے سب کے سامنے اور آپ نے یہ تماشا مارا اس نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے اب وہ جو ہے منصوبہ بناتا ہے منصوبہ بنا کر ایک روز منصوبے کی تحت وہ کھڑا ہو گیا بازاری میں گزرکان کے قریب وہ جو ہے منصوبے کی تحت کھڑا ہو گیا تھا کہ ہم جو ہے بدلہ لیں گے اب جو ہے جو یہ منصوبے کے تحت کھڑا ہوا اور در سے آئے اکت اللہ مرشیر نجفی آ رہے تھے کچھ دیر تھے یہ کھڑا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے اوپر سے ایک چھجیا گیرہ ایک چھجیا گیرہ وہیں مر گیا وہیں پہ جو ہے واسلے جہنم ہو گیا بہت سے لوگوں نے کہا کہ آئے اکت اللہ مرشیر نجفی کے کامات ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے وہ ایس پی ہو پولیس ہو یا اپنے زمانے کا بہت بڑا جو ہے سجا ہو پہلوان ہو بکا ہو روس ہو اسرائیل ہو کوئی بھی ہو جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے آج بھی اس کا ذکر ہے آج بھی اس کا ذکر ہے دیکھیں آج بھی ذکر خیر ہوتا ہے شاہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ آج بھی ذکر ہے لوگ تقلیب بھی کرتے ہیں صدام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو جائے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا جب خوف خدا ہو تو روایت میں یہ ہے کہ پروردگار جو ہے ایسے انسانوں کی فرشتوں سے تعریف کرتا ہے فرشتوں سے تعریف کرتا ہے ایسے انسان کی جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائے مثلاً اگل یہ کہ جو مجاہد جہاد کے لیے جاتا ہو اس کی تعریف جو غریب ہو اور پروردگار سے اپنی غربہ کے اضحاد کرتا ہو لوگوں سے نہیں جو دولت مند ہو اور وہ جو ہے مدد کرتا ہو لیکن احسان نجات آتا ہو جس کے دل میں خوف خدا ہو خوف خدا کی وجہ سے رہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو روائک یہ ہے کہ پروردگار ایسے انسان کی تعریف کرتا ہے فرشتوں سے اس کی تعریف کرتا ہے صدی اللہ باقی انشاءاللہ جو ہے پھر کسی بیانات دقی بیانات ہوں گے انشاءاللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو